آولا کو آیوروید میں مہا اوشتی کا نام دیا گیا ہے آولا میں ویٹامین سی کے ماترہ بھرپور ہوتی ہے اور یہ ہے سریر کو ڈیٹاکس کرنے میں مدد کرتا ہے اس کا نیمیت استعمال سریر کو بلدائی بنا دیتا ہے آیورویدک چکت سک نے آولے کے پرواہوں پر پرکاش ڈالا ہے آیورویدک چکت سک ڈاکٹر راگویندر چھوٹری نے بتایا کہ آولا کئی برکار سے استعمال میں لائے جاتا ہے آولا کو ساتھران روپ سے استعمال کیا جاتا ہے تتہ آول آولا کینڈی کے روپ میں بھی اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے آولا میں ویٹامین سی کی ماترہ بھرپور ہوتی ہے جو سریر کے لیے آمرت کے سامان ہے یہ ہے واد پت کف کو سامانیے رکھتا ہے اور شریر کی گندگی کو باہر نکالنے میں اہم بھومی کا نباتا ہے اور سریر کو ڈیٹاکس کر دیتا ہے پیٹ سمبندی سمجھیاں کو پونڈ روپ سے آولا کے استعمال سے ٹھیک کیا جا سکتا ہے آولا کو آئیوروید میں اس لیے ہی مہا اوشتی کا نام دیا گیا ہے آولا کو آپ کچھا بھی استعمال کر سکتے ہیں وہیں مربع کی روپ میں بھی آولے کا اچھا استعمال کیا جا سکتا ہے اور آولا کینڈی کو بھی آپ نے امیت استعمال کر سکتے ہیں آولا جس بھی روپ میں ہو آپ اسے استعمال کریں اور اس کے حیران کر دینے والے شریر پر فائدے دیکھیں ماتر ایک سبتہ میں آولا اپنا اثر دکھانا شروع کرتا ہے اور بڑی ڈیٹاکس ہونا شروع ہو جاتی ہے اور یہ ہے شریر کو مجبوط بنانے کا کاریے کرتا ہے بس آولا کا نیامیت روپ سے استعمال کرنا چاہیے تو یہ ہے چھوکانے والے فائدے دے گا اور سریر کو بلشالی بنائے گا آپ کا نام جاننا چاہوں گا جی ڈاکٹر آگمندر چولی آولا کینڈی کے کیا کیا فائدہ ہے اور کس پرکار سے اپیوگ میں لکھا سکتے ہیں آملہ کینڈی جو ہے وہ ایک آملے کا ہی روپ ہے جو آملے کے اندر گن ہوتے ہیں وہی گن آملہ کینڈی کے اندر بھی ہوگی وہ ایک پرکار ہے آملے کو کھانے کا ہے اس کو لینے کا آملے کے اندر بیٹامین سی بھرپور ہوتا ہے اور سردی کے اندر یہ ایک مہاوسلی کا کام کرتا ہے آملہ اس کے علاوہ شریر میں بادپیت کپ کو سامان کرنے میں آملے کا مخروب ہوتا ہے اور آملہ کھانے سے آدمی کا شریر کی جو بساکتا ہے جو اس کے شریر کے اندر ٹاکسنز بنتے ہیں وہ ڈی ٹاکسی فائی ہو جاتا ہے اور آملہ جو ہے وہ ہمارے شریر کی قریب قریب سب ہی لوگوں میں بہت اچھا کام کرتا ہے اس میں ویٹامین سی کی مہترہ دوسرے پھلوں کے مقابلے تیس گناہ جاتے ہوتی ہے